سنبھل میں شاہی جامہ مسجد کے سروے کے بعد سے سیاسی وار پلٹوار جاری ہے ہندو پکش کے وقیل کا دعویٰ ہے کہ سروے میں کئی اہم ثبوت ملے ہیں لیکن ابھی اس کا خلاصہ نہیں ہو سکتا وہیں شاہی جامہ مسجد کمنٹی کے صدر زفر علی نے بتایا کہ سروے میں مسجد کے اندر ہندو مندر ہونے کا کوئی اسی سنبھل نہیں ملا ہے مندر توڑکار مسجد بنائی گئی ہے محض ایک افواہ ہے وہیں پولیس پرشاسن کی طرف سے مسجد کے باہر بھاری پولیس بل کی تناتی کی گئی ہے سنبھل میں شاہی جامہ مسجد کے سروے کو لے کر سیاسی گھمہ سان جاری ہے شاہی جامہ مسجد میں منگلوار کو سروے ہوا تھا اب اس کے باہر پولیس بل کی تناتی کی گئی ہے کئی تھانوں کی پولیس کے ساتھ پی اے سی اور آر اے ریف کو تنات کر دیا گیا ہے ماملے میں اگلی سنوائی 29 نومبر کو ہوگی جس میں مسلم پکش اپنا جواب داخل کرے گا وہیں سنبھل کی جامہ مسجد کے سروے کو لے کر ہندو پکش کے وکیل کا کہنا ہے کہ کوٹ کے آدیش پر کام ہو رہا ہے بابر نامہ میں جو بابر کے خود کے سمیں لکھا گیا اس میں یہ بات مینشنڈ ہے کہ یہاں پہ مندر کو توڑ کے تتھاکتے جامی مسجد میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی گئی تیسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابو الفضل نے آئین اے اکبری میں پیج نومبر 281 پہ یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پہ ہریئر مندر سنبھل پہ ہوا کرتا ہے اور کل کی افتار یہی پہ ہونا ہے چوتھی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 1874-1875 میں جو آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کے ڈیریکٹر جنرل نے کننگم صاحب انہوں نے یہاں پہ سرویکشن کیا تھا اور اس سرویکشن میں بہت مہدپور چیزیں ملی اور وہ چودہ پوائنٹس ہم نے اپنی یاچکہ میں لگائے ہیں ہندو پکش کا دعویٰ ہے کہ جہاں مسجد بنی ہے وہاں کبھی ہری ہر مندر ہوا کرتا تھا وہیں مسلمان پکش نے ان دعویٰ کو بے بنیاد بتایا مسلم پکش کا کہنا ہے کہ کورٹ میں دائر کیس سیاسی بیواد پیدا کرنے اور سرکھیاں بٹورنے کی کوشش ہے بادشاہ بابر نے اس کو مسجد کو تعمیر کروایا تھا یہاں پر پہلے سے کوئی مندر نہیں تھا کوئی بیواد نہیں تھا کسی طرح کا اور یہ مسجد اپنے ہی زمین پر بنائی گئی ہے اس سے پہلے یہاں کوئی مندر نہیں تھا اس بات کا کوئی پرمان نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کا کہ یہاں پر کوئی مندر تھا اسے توڑ کر بنائے گا یہ سب افوا ہے صرف ایک پینک پھیلانا ہے پبلک میں اور اور کچھ نہیں ہے یہ ستہ کی حناک ہے اور کچھ نہیں ہے زمیت علمہ اے ہند کے ادھیاکش مولانا محمود اسد مدنی نے سنبھل کی جامہ مسجد کے سروے کے آدیش پر چنت جتائی ہے ان کا کہنا ہے کہ اتحاس کے گڑے مردے اکھارنے سے دیش کو گمبیر شتی ہو رہی ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ پرانے گڑے مردے اکھارنے سے دیش کی دھرم نرپیکش بنیادیں پھل رہی ہیں سنبھل ماملے میں vhp کا کہنا ہے کہ کیا مدنی ویدیشی آکرانتاؤں کے ساتھ ہیں مدنی کو کورٹ کے آدیش سے دکت کیوں ہو رہی ہے کاشی اور مدنی کے بعد سنبھل کی جامہ مسجد کا ماملہ کورٹ پہنچا ہے جس لے کر مولانا توکی رضا نے کورٹ کے فیصلے پر سوال اٹھائے ہیں ایک یاچکہ دائر کی گئی سنبھل میں اور کل ہی وہ یاچکہ قبول بھی کر لی گئی اور فوراں سروے کا آرڈر کر دیا گیا یہ کس قانون کے تحت یہ کام کیا گیا اگر عدالت میں اس قسم کی بہیمانی ہو رہی ہے اور عدالت قانون کو نظرانداز کر کے اپنے دھارمک منسکتہ کے مطابق کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو یہ ہمارے دیش کے لیے بہت گمبیر بات ہے کانگریس سانسد عمران مسود نے بھی کورٹ کے اس فیصلے پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ آخر کورٹ کس دباو کے تحت کام کر رہی ہے جس پرکار سے عدالتیں آدھیج دے رہی ہیں تو سبریم کورٹ کو سنگیان لینا چاہیے کہ 1991 کے ورشی پریکٹ کے اگنس جاگر کے اس پرکار کے جو کام کیونکہ پورے دیش کے اندر یہ جو کام شروع ہو رہا ہے یہ ایک نئے ویوادوں کو جنم دینے کا کام کر رہا ہے تو وہیں AI MIM پرموک اسد الدین OVC نے سنبھل میں مسجد کے سروے کو لے کر سوال کھڑے کیے ہیں OVC نے سروے میں جلد بازی پر سوال کھڑے کیے انہوں نے کہا کہ ہندو پکش کی طرف سے یاچکہ کے تین گھنٹے کے بھیتر ہی سروے کا آدھیج دے دیا گیا یہ گتی سمانے ماملوں میں نہیں دکھائی جاتی وہیں BJP کا کہنا ہے کہ مسلم دھرم گروہ سماجک ماحول کو وشیلہ نہ بنائے سروے کورٹ کے آدھیج پر ہوا ہے کورٹ پر سبھی کو بھروسہ رکھنا چاہیے آپس میں بیانباجی کر کے ماحول کو وشاکت کرنے سے اچھا ہے کہ ماننے نیالے پر بھروسہ کیا جائے اور دیش کے ایک سو چالیس کروڑ جنتہ کا اٹوڑ وشواس دیش کے سمیدھان کانور اور نیالے پر ہے ہم کو آپ کو بھی اس کا سممان کرنا چاہیے ہندو پکش کی مطابق مندر کو توڑ کر مسجد کا نرمان کیا گیا تھا ہندو پکش نے اسی دعوے کو لے کر کورٹ میں یاچکہ دائر کی تھی ہندو پکش کی یاچکہ پر کورٹ نے سروے کا آدھیج دیا جس کے بعد سیاسی گھماسان جاری ہے نیوز ایٹین کے لیے بیور ریپورٹ مکہ منتری یوگی آجتنات آج ادینس سیوہ چین آئیو کے مادھیم سے چینیس ساسو ایک ون دروگاؤں کو نیوکتی پتر دیں گے نشپکش اور پاردرشی بھرتی پرکریا کے انترگات اترکدیش ادینس سیوہ چین آئیو کے سرگے ان کا چین کیا گیا ہے صبح گیارہ بجے لکھنوں کے لوگ بھون سبھاگار میں ایک کارکم ہوگا اس لکھنوں میں یوگی کیبنٹ کی آج اہم بیٹھک ہوگی اس بیٹھک میں کئی اہم پرستاؤں پار مہور لگے گی سی ایم یوگی کے دکشتہ میں شام چار بجے بیٹھک ہوگی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیبنٹ کی بیٹھک ہوگی آج شام چار بجے آگے پڑھتے ہیں وردہ ون میں شری کرشن جنبھومی سنگھرش نیاز پرست کے بینر تلے دھرم سنست کا اوجن ہوا اس دھرم سنست میں چھے پرستاؤ پاس ہوئے ہیں سبھی پرستاؤں کو گین سرکار کے پاس پڑھ جائے گا دھرم سنست میں سیکھوں کی سنکھیا میں سادو سنت پہنچے تقریباً تین گھنٹے چلی دھرم سنست میں شری کرشن جنبھومی کے نرمان اور وقف ووڈ کی سمپتی کا مددہ پور زور طریقے سے کنجھا ہے چھے پرستاؤں میں سب سے پہلا پرستاؤ شری کرشن جنبھومی کے پاس ستت مزد میں نماز پڑھنے پر روک کا ہے جنسنکیانی انترال قانون مانسلور یاترہ پھر سے شروع کرنے پورے برش شتر میں میٹھ شراب پر پرتبند لگانا گائے کو راستیہ ماشتہ گوشت کرنا اور وقف ووڈ کو سختم کر سناتن ووڈ کا گھٹن کرنا آگلی دھرم سنسط ستائیس نومبر کو پھر سے ورندہ ون میں آیوجت ہو کی آج بندہ ون میں پرستان دھرم سنسط کا آئیوجہ کیا گیا ہے اس میں دیش و دیش سے سبھی سندھ بھہوان پتا رہے ہوئے سبھی سندھ بھہوان نے چھے پرستان پاس کیے ان سبھی پرستانوں کو کین سرکار کو بھیجا جائے گا پرترم پرستان یہ ہے کہ یہاں پر جو ایت کا بچتد ہے جو سی کرس جنبستان کے برابر بنی ہوئے وہاں پر نواز پر پور پرتبند لگانے کے لیے پرستان پاس کیا گیا ہے اور دوزہ پرستان یہ ہے کہ یہاں پر بیج بھومی میں انڈا مارس مدرہ بے پورتے پرتبند لگنا چاہیے جن سنگیہ نیرندہ قانون آنا چاہیے اور مانسورور یادرہ کو پنے چالو کرنے کے لیے پرستان پاس کیا گیا ہے مہنپوری کے کرحل سیٹ پر مددان کے بعد اب ایس پی پرتیاشی تیج پرتاپ یادب نے سرکار پر حملہ بولا ہے اور بیج بی نیتاؤں اور پرشاسن پار بوٹ ڈمپنگ کے آروپ لگائیں بہت ہی اچھی جیت ہوگی جنتہ نے کیونکہ چناؤں لڑا ہے لیکن سراشن پرشاسن کا جو رویہ تھا اور لگاتا دھاندی ہوئی پورا دن بھاج پا کے کئی نیتا جو اس بدان سوا کے نہیں تھے جن کے پاس کوئی پاس نہیں تھا کسی پرکار کی پرمیشن نہیں تھے اس کے باوجود دن بار گاڑیاں لے کر گھومتے رہے اور لوگوں کے ساتھ مارپیٹ کی کئی پولنگوں پر گانگسی پولنگ میں وہاں پر بھاج پا کے چیئرمن ہے اور انہوں نے مارپیٹ کی پولنگ ڈم کرنے کا پریاز کیا رانیپور گاؤں میں ایک گمیرہ گاؤں وہاں پر اور اس کے علاوہ تمام پولیس کرویوں نے بھاج پا کے ایجنٹ کی ترہ کام کیا لوگوں پر دعاو بنایا ووٹ ڈالنے کا اور کچھ جگہ پولنگ ڈم کرانے میں سہیوگ بھی پولیس کے لوگوں نے کیا ہم لوگوں نے الیکشن کمیشن کو شکعہ دیئے پولنگوں کے نام دیئے ہیں اور ان سبھی ادکاریوں کو بھی نام دیئے ہیں جنہوں نے اس چناؤں میں دھاندی کروانے کا تریاز کیا اور بھاج پا کے ساتھ دیا لیکن جنتہ یہاں کی بہت جاگ روک ہے اور مجھے پوری امید ہے بڑے انتظر سماجبادی پارٹی چناؤں جیتے گی مہنپوری کے کرحل میں دردت لڑکی کی موت پر سیاسی باوال تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے سماجبادی پارٹی کے ماسٹر شپال یادب کو اس میں جہاں پریم پرسنگ کے چلتے ہتیا کا معاملہ نظر آ رہا ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ جس پر ہتیا کا عاروپ لگا ہے وہ ایس پی کا نیتہ ہے لڑکی کے ماتا پتا کا عاروپ ہے کہ لڑکی بی جے پی کو ووٹ دینا چاہتی تھی لیکن ووٹنگ سے پہلے اس کی ہتیا کر دی گئی وہیں پولیس پورے معاملے کی بارے کی سچانبین کر رہی ہے مہنپوری میں ایس پی نیتہ پر دلت لڑکی کی ہتیا کے عاروپ لگے ہیں کل کرحل میں ووٹنگ کے دوران ایک دلت لڑکی کی ہتیا کر دی گئی عاروپ لگا کہ لڑکی کی ہتیا اس لیے کر دی گئی کہ اس نے بی جے پی کو ووٹ دینے کی بات نیتہ جی پبلو بولے کہ چچا بوٹ دار کے جائیے ہو تو مٹیہ بولی مٹیہ بولی کام پھولے میں بوٹ دیئے جو پرزان تو بولا ساگلہ بوٹ دار نائے تو تو ترکھا ترے نہ تو ترکیا کہ تو مرگیا بنائی تھی ہم جانے کل میری مٹیہ کو بارا ہے کہ میں سے موٹر ساگل میں بیٹا لے گا رات دنما دولا راتے میں دنما پتا کری مٹیہ نائی آئی ہو آئی مٹیہ گہ رہی تھی میری بوٹ دی ایمیری کالو نہیں بنوائی تو جو بولا ساگلہ بوٹ دار جانے کہ نائے دار جانے تو ہم تو دکھا لے تو مرگیا ترے نہو تو درگیاں Berlin تو منائی ہم اٹی بات کم پر ہے بطا رہے جب کمانے جانے ہم کسی تے ڈرتے نہیں میں کمل میں بوٹ دیں گے میں کسی کو نہیں دیں گے بانے کہ درگیا ہے تو چرگیا بنا دی کل بوٹ ڈار کے دیکھ لی تو مئیہ خلال کرحل میں دلت لڑکی کی ہتیا کے ماملے میں ایس پی نیتا پر آروپ لگ رہے ہیں ادھر ایس پی مہا سچیف شوپال یادو نے اسے پریم پرسنگ بتایا ہے آروپ لگے تھے کہ بی جی پی کو ووٹ دینے کی بات کہنے کے چلتے لڑکی کی ہتیا کی گئی تھی اچھا وہ اس کے پتہ لگا لیجیے آپ بھی پتہ لگا لیجیے یہ سب کام دیکھو آپ سب پتہ چل گیا ہوگا وہ بھی ساہت دونوں پتہ کار تھے جس پہ آروپ ہے لگتی بھی تھی تو وہ جو چل ہے پریم سمند ان میں جب آتا ہے کچھ تب ایسے میری سمند میں مجھے تو سوچنا یہ ہے بی جی پی کے کرحل پرتیاشی انوجیش پرتاب نے ایس پی نیتا پرشانت یادو پر لڑکی کی ہتیا کرنے کا آروپ لگایا ہے اس ماملے میں بی جی پی نے سخت کاروائی کی مانگ کی ہے اس سے مجھے بسواس ہے کہ لوگتنطر کے اس مہاپر میں ہم سب لوگ مل کر مددان کر رہے ہیں اور جب پرنام آئیں گے تو نشچت روپ سے آراجکتہ گنڈا کردی کرنے والے اور یہ مافیا راج جو اپرادی لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بوٹ کے لیے کرحل میں ابھی درد بیٹی کی ہتیا کی ہے ان لوگ کو سبق سکھانے کا کام کرے گی ڈیپٹی سی ایم کیشو پرساد موریا نے ایس پی پڑ نشانہ سادھا اور ٹویٹ کر لکھا کہ کرحل میں تلیت بیٹی کی نرمم ہتیا نے سماجوادی پارٹی کے گنڈا راج اور کالی کارناموں کو بے نکاب کر دیا ہے سماجوادی پارٹی صرف گنڈوں، مافیاوں، دنگائیوں اور ہتیاروں کی فوج ہے یوپی کی جنتہ نے ایس پی کے کشاسن کو ہمیشہ نکارا ہے اب لوٹ تنطر نہیں، لوگ تنطر کی جیت ہوگی ڈیپٹی سی ایم پرجیش پارٹک نے بھی سماجوادی پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے کہا کہ کرحل میں دلیت بیٹی کی ایس پی نیتا اور اس کے ساتھیوں کے ذریعے ہتیا اتیانت دکھت ہے سماجوادی پارٹی کا اصلی چہرہ سب کے سامنے ہے سرکار سکت کاروائی کرے گی اور کسی بھی دوشی کو بکشا نہیں جائے گا کرحل میں دلیت لڑکی کی ہتیا کے ماملے میں جہاں پولیس گم بھیرتا کے ساتھ تحقیقات کر رہی ہے وہیں اس ماملے میں سیاست بھی تیز ہو گئی ہے نیوز ایٹین کے لیے بیورو ریپورٹ پرتابگرد سے خبر جہاں پر چوکیدار سے ہیڈ مساج کراتے لیلا پور ایس سو نرین سنگھ کا ویڈیو وارل ہوا واریادی کے سامنے ہی ہیڈ مساج کی اجارہاب اس ماملے میں جانچ کا عدیش ہوا ہے سیو لالگنج ماملے کی جانچ کریں گے بتا دے کہ ایس سو ہیڈ مساج کراتے کراتے ہی فریاد سن رہے تھے آپ پر پولیس صدیق شک نے بتایا کہ ماملے کی جانچ ہو رہے گئے خبر چلنے کے بعد نیوز ایٹین کی خبر کا اثر ہوا ہیڈ مساج کا ویڈیو وارل ہونے کے بعد ایس سو لیلا پور نرین سنگھ ہٹائے گئے لیلا پور تھانہ سے کرائیم برانچ نرین سنگھ بھیجے گئے ہیں بتا دیں کہ چوکیدار سے ہیڈ مساج کرتے وقت ایس سو کا ویڈیو وارل ہوا تھا ایس سو مہیلا فریادی کے سامنے ہی تھانے میں اہرڈ مساج کرا رہے تھے اور دو ہی سے خبر ہے جہاں پر بجلی پول میں لگے وائر میں کرنٹ آنے سے تین بچیاں جھل سیں جبکہ ایک کی موت ہو گئی گیارہ ہزار لائن کے بجلی پول میں لگے سٹیپ وائر میں اترا کرنٹ بینی گن ستانہ شتر کے تھوک کبول پور کاؤں کی یہ گھٹنا ہے تو ہردوئی میں ہائی ٹینشن لائن کے خموے میں اچانک کرنٹ اترنے سے تین بچیاں بری طرح جھلس گئیں آج سے میں گمبیر اپس جھل سی ایک بچی کی موت ہو گئی جبکہ دو بچیوں کا علاج جاری ہے گھٹنا گرام تھوک کبول پور کی ہے بچی کی موت سے پریوار میں کوہرام مچ گیا جانسی پولیس نے انکاؤنٹر میں گوت اسکر کو گولی مار کر غائل کر دیا غائل گوت اسکر پر پچیس سزار روپے کا انام ہے معاملہ رکھ ساتھانا شتر کا ہے بتا دی کے سال دو ہزار بائیس میں بارے گوت اسکروں کو پولیس نے گرفتار کیا تھا جن میں سے ایک گوت اسکر موقع پا کر فرار ہو گیا تھا سوچنا ملنے کے بعد پولیس نے گھرابندی کر گوت اسکر کو گرفتار کیا بائیس کے اسی پرکی سے بچنے کے لیے آج اپنے وکیل سے ملنے ہی تو جھانسی آیا ہوا تھا اس کی سوچنا ہماری سوارٹ ٹیم اور تھانہ رکھ ساکر ٹیم کو تھی ہر دو ہی میں میڈیکل کالج سے مریضوں کی خرید فروقت کو لے کر تین مہیلاؤں نے ایک یوک کو پکڑ لیا اور میڈیکل کالج کے گیٹ پر جم کر تھپڑا چپل برسائیں اس دوران موقع پر پہنچی پولیس نے بندھک یوک کو چھڑوایا پولیس نے تین مہیلاؤں کو حراست میں لیا ہے پولیس نے پیڑت یوک کی تحریر کے آدھار پر مقدمہ درج کر لیا ہے کتھت طور پر میلائیں اور یوک میڈیکل کالج سے تیمارداروں کو بہلا فصلہ کر مریضوں کو نیجی اسپتالوں میں لے جاتے ہیں آروپ ہے کہ یوک ایک نیجی اسپتال میں میلاؤں کے لائے گئے مریض کو لے کر آیا تھا اس کے بعد میلاؤں نے اسے میڈیکل کالج کے گیٹ پر پکڑ لیا اور اسکینر سے روپے ایکاؤنٹ میں بھیجوانے کا دباؤ بنانے لگی یوک کے انکار کرنے پر اس کی چپلوں اور تھپڑ سے جم کر پٹائی کی گئی اگلے سال جنوری میں پریاغراج میں ہونے والے مہاکم کی تیاریاں سورو پر ہیں مہاکم میں پریاغراج کے بعد سب سے ادھا شدھالو وارانسی اور آئے اتھی آئیں گے ایسے میں ریلوے نے وارانسی سٹیشن کے لیے بھی یوچ نا تیار کی ہے اگلے سال کی شروعات میں سنگم نگری میں مہاکم ہوگا جس کے لیے یود دستر پر تیاریاں کی جا رہی ہیں کیونکہ اب مہاکم میں دو مہینے سے بھی کم وقت بچا ہے مہاکم میں پریاغراج کے بعد وارانسی اور ایودیاں میں شدھالووں کے آنے کی امید ہے ایسے میں ریلوے نے خاص تیاریاں کی ہیں کیونکہ ریلوے سٹیشن سے چار سپیشل پرین چلیں گی تو وہیں بنارس سٹیشن سے ایک درجن سے زیادہ سپیشل پرینیں سنچالت ہوں گی وارانسی کیونکہ سٹیشن پر پلیٹفارم پر بھیڑ کو نینترٹ کرنے کے لیے پلیٹفارم کے باہر ہولڈنگ ایریا بنایا جائے گا جو لگ بگ چار ہزار سکوائر فیٹ کا ہوگا جس میں سبھی سویدھائی آتیوں کو دی جائیں گی ساتھی ٹکٹ کاؤنٹر بھی الگ سے بنایا جائیں گے جو جرمن ٹینٹ آتے ہیں اس کا ہولڈنگ ایریا پناہیں گے جو کورڈ رہے گا پوری طریقے سے اور اس میں نیچے کارپیٹ رہے گا لوگوں کو اس میں بیٹھنے کی سویدھا رہے گی ساتھ میں ہم وہاں پر ٹکٹنگ ایریا کریٹ کریں گے اوپن میں جس میں ٹکٹنگ ایریا یہاں پانی پینے کاریجمنٹ اور وہاں جو جنتہ کھانا فوڈ ہوگا کاریجمنٹ اور ویڈیو والس رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ریل بنانے والوں پر سکتی ہوگی بیڑ کے بیچ ریل بنانے والے لوگوں پر ریلوے کی پینی نظر ہوگی ہم لوگوں کو یہی بار بار سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں پلیٹ فارم کو چھتر نہیں ہے جہاں پہ آپ ریل بنائیں یا جہاں پہ ڈانس کریں پہلے کچھ کس سے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے فلیش موب کے نام پر بیڑ کٹی ہوئے کیا کیونکہ ابھی یہ ہو کیا گیا کہ جو بھی چیز بناتا ہے سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ڈالنے کے بعد ان کو لائکس ملتے ہیں اور وہ ایک بڑا سسٹم بن گیا ہے ہم لوگ کبھی کبھی سوشل میڈیا کو منٹر کرتے ہیں اور ایسی کئی بارہ میں کٹنا ہے سوشل میڈیا کا تھوڑا ہی پتہ لگتے ہیں اور ہم ان کے ایکشن لیتے ہیں اور کافی کیسز میں ہم نے بہت ایسٹرک ایکشن لیے ہیں نوردن نیلوے کمبی سپیشل کے لیے کل ساٹھ سے زیادہ ٹرینیں سنچالت کر رہا ہے جو پریاغراز سمیت وارانسی ایوڈیا اور آس پاس کے جلوں سے سنچالت ہوں گی تاکہ مہا کمبی میں جانے والے شرطدالوں کو کوئی دکت نہ آئے وارانسی سے نیوز ایٹین کے لیے روی پانڈے کی ریپورٹ یو پی کے پورپ سی ایم ملائم سنگھ کی جہنتی ہے آج سی ایم یوکی نے ملائم سنگھ کی عادت کو شرطانجلی دی ہے ملائم سنگھ کو ونمر شرطانجلی مقیمتری یوکی آدھتنا آتے ہیں یہاں پار ملائم سنگھ کی عادت کو ونمر شرطانجلی دی رکھ رہے ہیں یہاں پر ایک بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے